اسلام علیکم پاکستان دسیس مالیہ حاشمی you're watching my youtube channel ناظرین بات کریں گے آج کی بہت ہی important development پہ قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ اور election commission بالاخر پی ٹی آئی سے ان کا انتخاب نشان بلہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے ایسے میں آئین کا قانون کا جمہوریت کا انسانیت کا اور جمہوری اقدار کا جنازہ نکل گیا تو نکل گیا ان کو کوئی پرواہ نہیں لیکن اصل سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے تو جتنا ایسپوز ہونا تھا وہ ہو گئے اور اللہ کی شان کے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی کہ اپنا بغض و انات سے بھرا ہوا جو انتہائی نیگٹیو رویہ تھا ان کا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلہ چھیننے کے حوالے سے وہ اب پوری قوم کے سامنے آیاں ہے اور کاش کہ ہمارے انصاف کے مسند پر براجمان منصفوں کو نائنصافی کی سزا معلوم ہو جائے تو یہ شاید اس مسند پر بیٹھنے سے توبہ کر جائیں اس منصف کے قریب بھی نہ پھٹکیں کہ اگر وہاں بیٹھ کر نائنصافی کرنی ہے لیکن بہرحال انہیں ابھی فرق نہیں پڑتا رسی ڈھیلی ہے رسی ڈراز ہے تو جو دل چاہتا ہے کر رہے ہیں اب پی ٹی آئی کے پاس آگے کیا آپشن سے ناظرین اس پر بات کریں گے کیونکہ قانونی آپشن تو پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی بھی نہیں رہی کیونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے مسند پر بیٹھا ہوا شخص ہی جب کھل کر آپ کے خلاف علانے جنگ کر دے جب آپ کی ایک مخالف پارٹی اے ایل پی وہ انٹرہ پارٹی الیکشن ہی نہ کروائے اور اس کو بیس ہزار روپے جرمانہ کر کے الیکشن کمیشن انتخابی نشانہ لوٹ کر دے جبکہ آپ پورا باقاعدہ پوری دنیا کے سامنے پشاور میں انٹرہ پارٹی الیکشن ہو پوری دنیا دیکھے کتنے ہی لوگوں نے پرٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد بڑے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سارے نتائج جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس پہ تو ہم اس کو تو مسترد کرتے ہیں کل عضم قرار دیتے ہیں لیکن جنہوں نے کروائے ہی نہیں سرے سے اور کوئی ان کا تا پتہ نہیں وہ بیس ہزار روپے دے کر یہ انتخابی نشان ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اتنی کھلی اور بے شرمی سے دھاندلی ہوتے ہوئے شاہد ہی پاکستانی عوام نے اس حد تک دیکھی ہو اس پر دنیا کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ اب عالمی سطح پر کس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا پر ان کو جوتے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ نائنصافی کا بیج بویا ہے اور پاکستان کے لیے یہ کتنی امبیرسمنٹ جو ہے وہ ڈرو کر رہے ہیں اسے بات کریں گے اور پی ٹی آئی قانونی آپشن تو کوئی نہیں رہی لیکن پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے بلہ چھن جانے کے باوجود نواز شریف عمران خان کو جیل میں پھیکوا کر کارکنوں کو پھینٹی لگوا کے ہر طرح سے اپنے حق میں ایک ماحول بنوا کے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان تک چھین کے یعنی ایک بیٹسمنٹ سے آپ اس کا بلہ ہی چھین لیں اس کے باوجود نواز شریف کے لیے اب ایک بہت بڑا چیلنج کڑا ہو گیا ہے جو کہ شاید ان کی توقع سے بھی بہت باہر تھا پی ٹی آئی ایسی زبدہ سٹریٹیجی لے کر آئی ہے اس تو بات کریں گے ناظرین اور اس سے پہلے کہ ہم یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں اور آپ کو کچھ سنوا ہوں کچھ دکھاؤں باتیں چیزیں ذرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج سے کئی ماہ پہلے فیصل وارڈا کیا کہا کرتے تھے فیصل وارڈا کو کیسے پتا تھا کہ عمران خان کی جماعت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو بغض و انات پر مبنی فیصلہ کل سنایا ہے وہ فیصلہ کتنا عرصہ پہلے فیصل وارڈا کو پہلے سے کیسے معلوم تھا ذرا سنیے جی یعنی بیلٹ باکس پہ بلے کا نشان ہوگا ہی نہیں اور عمران خان بھی انتخابی میدان میں ریس لگانے کے لیے موجود ہی نہیں ہوں گے تو جو پارٹی ایک بچ جائے گی سیکنڈ لارجس پارٹی وہ ہوگی نون لی یعنی وہی بات ہے جو کل قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ بغض و انات پر مبنی اپنا فیصلہ سنایا اور اوویسلی پھر شرم سے سر تو جھک رہا تھا کیونکہ کونفیڈنس اس شخص کے اندر ہوتا ہے جو سچائی پر مبنی بات کرتا ہے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ گھوڑے کو میدان سے باہر نکال دیا گیا تاکہ گدہ اپنے ساتھی ریس لگا کر میدان مار لے اور ریس جیت جائے اور خوش ہو جائے کہ دیکھیں جی میں نے اپنے آپ کو ہراکے میں فرسٹ آ لیا اب دیکھتے ہیں جی کہ اس سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ کس طرح سے رکھی گئی مریم نواز سٹنگ ججز کی ویڈیوز اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کس طرح سے کرتی تھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس چیز کو بھی اس پاسیبیلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ باقاعدہ طور پر بلیک میلنگ کے ذریعے اس طرح کے فیصلے لیے جاتے رہے ماضی میں بھی اور بلیک میلنگ کے ذریعے میرٹ کا قتل ہوتا رہا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سینیا صحافی نے کیسے تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں خاضی فائز عیسیٰ کی ڈیل کے حوالے سے لیکن پہلے مریم نواز کی ذرا گفتگو زنی ہے جی سٹنگ ججز کی ویڈیوز موجود ہیں اور اور بھی دیگر اداروں میں بڑی سنسٹیف پوزیشنز پہ بیٹھے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں یہ پاکستان کی میرا خیال ہے یہ واحد خاتون ہے who takes pride in the fact کہ ان کے پاس لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ میاں صاحب جس وقت مناسب سمجھیں گے وہ ان کو استعمال کریں گے ویڈیوز کو اور اس قسم کی عجیب و غریب ثبوتوں کو اس کے بعد ناظرین ذرا حمزہ شہواز کی بھی سن لیں کیونکہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے کہ عمران خان کو نکالا جانا کیوں ضرور بھی تھا let's watch ہاں جی absolutely not ہی کہہ دیا سیدھا پکڑ کے حمزہ شہواز سے پوچھیں جو سکول کے بچوں کو کہتے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے کوئی بات نہیں یہ چیز اس کے ساتھ used to ہو جائیں یہ چلتا ہے نظام چلتا ہی اس طرح سے ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ شہواز شریف نے کیسے اس فرمائش کا اظہار کیا تھا جو کل قاضی پائزیسا نے کر دکھایا let's watch کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گرمنٹ بنانی چاہیے جو پانچ سال یعنی ان کی رائے کے مطابق ایک ایسی قومی حکومت بننی چاہیے جس میں عمران خان نہ ہو جس میں پی ٹی آئی نہ ہو یہ کونسی جمہوریت ہے جی اور جن کے عربوں روپے کے کرپشن کے سکینڈلز ہیں جن کے وہ وہ الزامات ہیں جن پہ کہ جو اگر اگر یہ معاف کیجئے گا اگر یہ سچے ہوتے اپنے داموں میں تو یہ منی ٹریل پیش کرتے اور یہ اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ جی ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا جبکہ on the contrary حقیقت میں کیا ہوا کہ ان کا ٹی ٹی سکینڈل اس میں کس طرح سے مقصود چپڑا سی اور جو دیگر ان کا عملہ شامل تھا اس منی لانڈرنگ میں کیسے ایک ایک کر کے وہ پورسرار موت کے گھاٹ اترتے چلے گئے اور پھر تفتیشی افسر جو ایف آئے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ازوان جن کے پاس سارے ثبوت موجود تھے ان کے اور عاصف زرداری کے وہ بھی اچانک سے ایک ان کو بھی پورسرار انداز میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ذرا سنیے جی اسحاق دار کو اب اللہ کی شاہن کے منی لانڈرنگ کے اطرافی بیان دے چکنے والے جو نوصر باز ہیں اب وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے اور کب نہیں ہوا لیٹس ووچ ہاں کیا الیکشن الیکشن لگائی بھی ہے الیکشن 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 ہو جائیں گے الیکشن اکٹوبر میں یعنی یہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرے گا یہ پاکستان کا پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کرے گا یہ اسحاق دار سنگل ہینڈلی فیصلہ کریں گے اور ظاہر ہے وہ اشتہاری مفرور جو جب تک اقتدار نہیں تھا تو باہر مزے لوٹتے رہے اور جیسے اقتدار کی گیارنٹی ہو گئی تو واپس آگئے اب گیارنٹی ڈیل یہ لفظہ بہت سنتے ہوں گے اب ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں جی احمد نورانی سینئر صحافی کیا دعویٰ کرتے ہیں جناب فرماتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب یہ ڈیل کر چکے تھے ان کی یہ سیٹلمنٹ ہو چکی تھی اس بات پہ کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف جو جبری گمشدگیاں ہیں اور جو تشدد ہو رہا ہے پی ٹی آئی پہ میں ان چیزوں پہ بالکل خاموش رہوں گا میں کوئی بات نہیں کروں گا اور عمران خان کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آزاد کر دیا ورنہ بقول سینیہ صاحبی احمد دورانی قاضی فائز عیسیٰ کبکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہاتھوں اڑ چکے ہوتے اپنے عہدے سمیت اگر ان کو وہ اگر وہ یہ ڈیل نہ کرتے یہ دعویٰ ہے احمد دورانی صاحب کا اور اگر آپ ذرا تھوڑا سا ہائن سائٹ میں چیزوں کو دیکھیں تھوڑا سا افی جرنی بیک تو واقعی یہی تو ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ملیٹری کورٹس سے لے کر ملیٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل سے لے کر عمران خان کی جماعت کے جو کارکنان تھے ان کے جو تشدد ان کی جبری گمشد گیاں کل ہم سب نے دیکھا بیسٹر گوہر جو ایکٹنگ چیئر میں انہیں پی ٹی آئی کے ان کے گھر جس طرح سے دھاوہ بولا پولیس نے اور کہا یہ معمول کی کاروائی ہے اس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے ذہا سی بھی لبکشائی نہیں کی اور عمران خان کو زبردستی الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے پورا ماحول بنایا گیا اور صرف عمران خان کو ہی نہیں ان کی جماعت سے انتخابی نشان ہی چھین لیا گیا تو کوئی کیسے نہ مانے کہ واقعی یہ پھر ان سینے صحافی احمد نورانی کا دعویٰ سو فیصد درست ہے اور قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا ایمان بیچا ہے کوئی کیوں نہ ان پہ شک کرے اس کے بات ناظرین آپ کو دکھاتی چلوں جی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے کیسے ریاکٹ کیا ہے اس لطیفے پہ جو قاضی صاحب نے کل سنائے اور آخر میں آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ PTI کی سٹریٹیجی کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں جی الجزیرہ کیا کہتے ہیں الجزیرہ انگلش الجزیرہ کہتے ہیں جی کہ with former prime minister عمران خان in jail analysts believe that the upcoming elections might be one of the most جیرہ کو بھی نظر آ رہا ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بلوم برگ کو دیکھئے بلوم برگ نے بھی آگے اسی خسم کی بات کی کہ پاکستان سپریم کورٹ barred prime minister عمران خان's party from contesting election by denying it a cricket patch symbol at the polls یعنی انتخابی نشان ہی چھین لیا گیا ہے عمران خان کی جماعت سے اور ان کو حق نہیں دیا جا رہا election لڑنے کا اسی طرح سے مزید بھی جو عالمی سطح پر جن کی آواز matter کرتی ہے ان انلیس میں Michael Kugelman کا بھی شمار ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں جی کہ PTI leaders jailed PTI's electoral candidates nomination papers denied PTI online rallies and fundraisers blocked top PTI rivals legal vows melt away Supreme Court justices perceived as siding with PTI step down PTI denied use of election symbol this is brazen not subtle pre-pole rigging یہ کوئی ہلکی پھلکی مخفی خفیہ چھوٹی موٹی نہیں بلکہ کھلے عام سریحن اس کو کھلے عام دھاندلی کہا جائے گا جو کہ قبل از انتخابات دھاندلی آپ کہیں کہ election سے پہلے ہی دھاندلی کا کھلا کھلا بندوبست کر لینا اور اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے ہیں جی کہ PTI نے کیا سوچا ہے جو نواز شریف کی ابٹینشن کا باعث زاہر ہے ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھینیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس حلقے میں فریج ہے تو دوسرے حلقے میں مچس ہے تو اگلے حلقے میں لالٹین ہے تو اگلے حلقے میں کوئی انتخابی نشان ہے تو یہ کیسے اپنی عوام کو بتا سکیں گے کہ جی PTI کے کیانڈیڈیٹس کو آپ نے کیسے پہچاننے کیونکہ زیادہ تر پاکستان کی آبادی انپڑھ ہے وہ آل ہیل نواز شریف انزرداری ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی لیکن مزے کی بات یہ کہ اب عوام شعور کے اعتبار سے جاہل نہیں رہی اب عوام کی اکثریت میں شعور آ چکا ہے جو کہ ان کا دشمن ہے عقل اور شعور ان کی پاپلیریٹی کا دشمن ہے تو اب ہوگا کیا پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ ان کا انتخابی نشان چھیننے کی کوشش کریں گے یہاں سا ایک تو پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ بلے کے ساتھ ساتھ بلے باز کا انتخابی نشان جو تھا وہ سائٹ پہ رکھ لیا بیک اپ کے طور پر اور کل آپ نے دیکھا کہ اختر اقبالڈا جو پی ٹی آئی نظریاتی کے چیرمن تھے وہ جماعت جو کہ نعیم الحق صاحب مرہوم فاؤننگ میمبرز میں سے وہ ایک پی ٹی آئی کے انہوں نے اتیاطن for any of such rainy days انہوں نے ایسی پارٹی ریجسٹر کر لی تھی اس نام سے پاکستان تحریکین صاحب نظریاتی کہ کل کو کام آ جاتی ہے جو کہ کل کام آ جاتی اگر اختر اقبالڈا جن کو مبینہ طور پر اٹھا کے کٹ شٹ لگی اور انہوں نے پھر کوئی بات کی جو سکرپ کے مطابق تھی انہوں نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا حالانکہ 30 ستمبر 2023 کو یہ معاہدہ واضح طور پر ہو چکا تھا اور پی ٹی آئی کا یہ پلان تھا کہ بلہ چھینتے ہیں تو سارے جو ان کے potential امیدوار تھے ان کو ایک extra ticket سب کو دے دیا گیا تھا پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی تاکہ وہ ایسے election contest کر لے جب یہ پلان بھی election commission نے نہیں چلنے دیا تو اب کیا رہ جاتا ہے قاضی صاحب قاضی صاحب نے بلہ چھین لیا اب مزیدار بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جناب ان ساری یہ حرکتوں کو ملہوزے خاتے رکھتے ہوئے پہلے سے پلان کر لیا تھا کہ وہ ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کریں گے جس میں ہر حلقے کا نمبر اور اس کے candidate کا اس کا جو امیدوار ہوگا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ جو پی ٹی آئی کو امیدوار ہوگا بے شک اس کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوگا اس کا جو بھی انتخابی نشان ہوگا وہ اس ویب سائٹ پہ آ جائے گا سو اب پاکستانی عوام جو کہ میں نے کہا نا کہ جو پڑھنا لکھنا جو نہیں بھی بہت زیادہ جانتے اب ان کی بھی اگلی نسلیں تھوڑی بہت اتنی باشور ہو گئی ہیں کہ وہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے اپنے بڑوں کو کمنس کرنے کے قابل ہو چکے ہیں سو اتنا تو اب پاکستان کا بچہ بچہ ہے ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں جتنا مرضی مزہکہ کے اس کانٹنٹ بنتا ہے بڑی بڑی فضول چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب لوگ موبائل فون یوز کرنے سے اب وہ فیملیر ہو گئے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے موبائل فون کا استعمال کرنا ہے تو ہر وہ شخص یہ کروڑوں میں جو پاکستان میں موبائل فون یوزرز ہیں بارہ کروڑ ووٹرز ہیں جو اس بار اہل ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے جس میں کم از کم بھی کم از کم بھی آدھی سے زیادہ آبادی آٹھ سے نو کروڑ تک لوگ جو ہیں ان کے پاس موبائل فون ہیں گھروں میں آٹھ سے نو کروڑ آپ کہہ لیجئے کہ جو موبائل فون یوزرز ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے خاندان ہیں وہ اس کو میلالیں تو کاؤنٹ کہاں پہ جا پہنچتا ہے ظاہر اس میں سے بہت سارے بچے بھی ہوں گے جو بھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہوں گے جن کے پاس فونز ہیں لیکن ان کی رائے میٹر کرتی ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے تو اس ویب سائٹ کے ذریعے عمران خان کے امیدواروں کے حلقوں کے نمبر اور ان کے نام اور ان کے انتخابی نشان سب کچھ درج ہوگا سو اب کوئی مشکل نہیں ہوگا ہر حلقے میں جو پڑے لکھے بچے ہوں گے وہ گلی گلی محلے محلے اپنے آن پڑ جو چنک ہے ان کو لیکن جو باشعور ہیں ان کو بتائیں گے کہ جی آپ نے جانا ہے بلہ شلانی دھوننا آپ نے یہ انتخابی نشان دھوننا ہے اور ٹھک کر کے اس پہ آپ نے ووٹ ڈال کے آ جانا ہے سو نواز شریف کیلئے اب ٹینشن یہ بن گئی ہے کہ لوگوں کو بے شک یہ تو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ بلہ ہے یا نہیں لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ پچھلے دو سات سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے نواز شریف ہے نواز شریف کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لئے سارا ظلم کیا گیا اور عمران خان جو اس وقت جیل کی سلافوں کے پیچھے ناحق مظلوم شخص جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے لہٰذا لوگ یہ تو پہچان چکے ہیں کہ شیئر کو ووٹ نہیں دینا یہ پاکستانی عوام کا مجورٹی کا سینٹیمنٹ ہے اگر آپ غریدہ فاروقی کے سرویز پہ نہ جائیں آپ حقیقت پسندی سے اگر نکل کے دیکھیں تو لوگ بلے کو ڈھونڈے نہ ڈھونڈے شیئر کو ضرور ڈھونڈیں گے کہ اس پہ مہور نہیں لگانی اور اس کے بعد وہ ان کا جو بھی انڈویجوال امیدوار ہوگا اس حلقے کا respective امیدوار وہ اپنے امیدوار کو ڈھونڈ کے تھپا لگائیں گے پھر چاہے وہ پیپلز پارٹی کو لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار کو لگاتے ہیں کسی بھی جماعت اسلامی کو لگا دیتے ہیں لیکن نون لیگ نے اپنے لیے یہ بہت بڑا گڑا کھوڑ لیا ہے کہ وہ کیا تھا کہ پورا پینڈ بھی چودری بڑھ جائے مراسی دا پتر چودری نہیں بڑھ دا تو میاں ساپ پی ساتھ اب پاکستانی عوام یہ گیم کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ ایک گیم ہوتی جو آپ نے کی اور اب ایک گیم وہ ہے جو عوام کرے گی باقی اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ واد